تو فرینز آج ہم جانیں گے کوجی گلو کریم کے بارے میں تو جانیں گے اس ویڈیو میں کوجی گلو کریم کیا ہے کون کون سی سکین پرابلم میں یوز کی جاتی ہے یوز کیسے کرنا ہوتا ہے سائی ڈیفیکٹ کیا ہوتے ہیں پرائس کیا ہے تو یہ سب انفورمیشن آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھنا تو چلی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں اس کے کچھ انگریڈینز کے بارے میں تو جیسے کی آپ اسکین پر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ سبھی اس کے اندر انکلیوڈ ہوتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس کے کچھ یوز کے بارے میں اسکین کا یوز میلازمہ کو صحیح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور ہائپر پیگمنٹیسن کو صحیح کرنے کے لیے اسکین کا یوز کیا جاتا ہے یہ کریم ہمارے اسکین سے میلالین کے پروڈکسن کو ریڈیوز کر کے چہرے کو گورا بناتی ہے یہ کریم ڈارک سپورٹ کو صحیح کرتی ہے اور فیس کو سمودھ بناتی ہے اگر بات کی جائے تو اس کریم کا جو یوز ہوتا ہے یہ کریم ہمارے چہرے کو سمودھ بناتی ہے اگر کسی کا فیس ڈارک ہے تو اس کو گورا بناتی ہے اگر فیس پر کسی طرح کے بلیک کلر کے نسان ہے تو اس کو ساف کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے اس کریم کا یوز اب بات کر لیتے ہیں اس کے کو سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ریڈنیس ہو سکتی سکین پر ایچنگ ہو سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کریم کو یوز کیسے کرنا ہوتا ہے اگر کسی پرسن کو اس کریم سے ایلرڈی ہے تو اس پرسن کو اس کریم کا یوز نہیں کرنا چاہیے تو اس کریم کا یوز دن میں دو بار کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنا فیس واس کرنا چاہیے نورمل پانی سے ہینڈ ڈرائے کرنے کے بعد اس کی جنٹلی مساس کرنا چاہیے اس کو دن میں دو بار یوز کرنا ہوتا ہے بیٹر ریزلٹ کیلئے آپ اس کو چار سے چھ ہپتے تک یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اون لائن بھی مگانا چاہتے ہو تو اس کریم کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے تو آپ وہاں پر جا کر بھی اس کریم کو وہاں سے خرید سکتے ہو اگر اس کے ایمار پی کی بات کرے تو اس میں چھے سو چالیس روپے ہے اگر آپ اس کو اون لائن بھائے کرتے ہیں تو اس میں کچھ ڈسکانٹ مل سکتا ہے